آج ہمارے جناب کوکی پلس کا تقریباً ٹورنامنٹ ایک پتام کی طرف جا رہا ہے کال فائنل آئین کا جگہ جی جو عبیہ بارسلونا کسی نے اپنا میچ کو زبراس طریقے سے جیتا ہارڈ لکھ جو ہے کسرونیا جناب مارکور جو ہے ایک تیم نے جیتنا ہوتا ہے مدان میں ایک نے ہارنا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کریکٹ کی جیت ہونی چاہیے اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو سارے بھائی ہیں سارے اپنے اپنے بزنس میں اپنے اپنے معاملات میں بیزی ہوتے ہیں تو یہ سارے گرونڈوں میں ماشاءاللہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور خاص طور پر ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے جانا نہیں ہے کھکے ہوئے ہیں مجھے کوتا ہے یہ اپنے نوجوانوں کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے ہماری جونئر لیگ سٹارٹ ہو رہی ہے آج پہلا میچ ہے بادلونا کریکٹ کلاب جو ہے پچھلے سال کی چیمپین ٹیم نینٹی پلاکس ہے و انڈر نائنٹی یہ نبیوں نے لڑکا کھبیگلا دیسی اس کی ٹیم ہے ! یہ مشہاللہ لڑکے بھائی مہینٹی ہیں پچھلے سال بھی انہوں نے پاکی کےر کو ہراک جو ہے وہ تکڑی پہلاکسPrین ہراکہ انہوں نے جیتا تھا جو ہے کل این کا اور پاکی کےر کا بھی میچ ہے آم کے میچتے کے بعد انشاءاللہ تو اس میں یہ چاہوں گا کہ ساکر بھائی اور علی بھائی سب جائے ان کے بارے میں کچھ پوڑ لیں جی اسلام علیکم آج سب سے پہلے تو میں علی بات صاحب اور ان کی ٹیم مارخور کرکٹ کلاب کو اور آگیلا کرکٹ کلاب کو دونوں کو مبارک دوں گا کیونکہ فورٹی پلاس جو ہوتے ہیں ان کے لیے کھیلنا امپورٹنٹ ہے تو ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے مارخور نے اور علی بات صاحب نے بہت اچھے کھیل کا مظہرہ کیا ہے لیکن آگیلا کرکٹ کلاب مظہر ہے اچھا کھیلی اور ان سے وہ جیتی ہے تو میں جو ہماری ہوت ہے یہ میں سب سے پہلے جو کتلان کرکٹ فیڈریشن ہے اس کو مبارک بات دوں گا کہ جن کی کابشوں سے آج یہ پورٹی پلاس اور اور ہندر نائنٹین ایک ہی مدان میں وہ کھیل رہے ہیں یہ بہت پہل مسئل ہے اور کہ پھلان کرکٹ فیڈریشن میں تھوڑے عصے میں بہت اچھے مچہ اور جو مدان آپ جو کرکٹ کھیل کرتے ہیں ان کو مہیا کیے ہیں اور نوجوانوں کو میں بتاؤں گا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے آپ کے لیے یہ ہمارے جو چیر میں نے کرکٹ کاؤنسل کے کرکٹ فیڈریشن کے اور ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہے تو میں آپ ساب کو بھی مبارک بات دوں گا نوجوانوں کو آپ نے کرکٹ کی طرف توجہ دی ہے حالانکہ آپ بھی وہ گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر لے کر فیس بوک اور کمیں کھیل سکتے تھے لیکن یہ گراؤن میں آگار کھیلنا اس میں چیمپئن بننا اصل میں یہ چیمپئن ہے کہ آپ کو دیکھ کر جو بھی ہمارے نوجوان ہیں جو بنگلہ دیش کے ہیں یہ ہے کہ پاکستان کے ہیں وہ سب آپ کو دیکھ کر آپ کی وہ کافی کریں گے اور آپ کو میں سے آپ جو انڈرنے کیوں کہ ہم تو ویسے ہی شوگل میں کے لیے کھیلتے ہیں آپ ایسے نوجوان ہیں کہ آپ میں سے آگے جا سکتے ہیں کرکٹ سپین کی ٹیم بن سکتی ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں اور اس میں جو کتلان کرکٹ فیڈریشن ہے آپ کے لیے بہترین گراؤنڈ جو بنانا چاہ رہی ہے اس کے لیے کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو بہتر جو انٹرنیشنل لیبل کے گراؤنڈ ہے وہ ملیں گے اور آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلیں گے اور سپین کی طرف سے ویلڈ کپ میں حصہ لیں گے انشاءاللہ بسمن اللہ الرحمن الرحیم بسمن اللہ الرحمن الرحیم میں ایک اور بات ہیڑ کر دوں کیونکہ ہمارے 40 پلس کا ٹورنا منٹ ہو رہا تھا یہ صرف ایک مہینے کا بلکہ کہلیں کہ اکتیس جولائی کو ادھر شیفٹ ہوا ہے پہلے ایک بیک انہوں نے باہر کھیلا ہے کچھ دو سے اطراز کر رہے تھے کہ جو ہے انہوں نے اب کون سا ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے حالانکہ جو ہے میں نے ادھر بھی جو ہے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جناب ہمارا جو ہے ویدریریس کا جو گراؤنڈ ہے آج ہمارے پاس نہیں ہونا تھا آج اگر ہمارے پاس ہے تو اس بندے کی وجہ سے ہے اپنے بیٹے کے نام پہ بنایا جس پہ ہم سارے کرکٹر پانچ سال کرکٹ انجوائے کرتے رہے ہیں وہاں پہ نہ آماند مہر صاحب کا بیٹا نہ ساکر بھائی کا بیٹا نہ علی رشید بھائی کے بچے جازمت بھائی کے بچے جا کے کھیلتے تھے ہم لوگ ہی کھیلتے تھے اس لیے یار تھوڑا دل بڑا رکھنا ہے اور یہ بھائی ہمارے ساتھ ہر جگہ ہر طرح سے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی ان کے لیے بھی گنجاج پیدا کرنی ہے دل چھوٹا نہیں کرنا کریٹروں نے انشاءاللہ دلہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ برائٹ ہے انشاءاللہ سب سے پہلے مبارک بات ساکر بھائی آپ کو بڑا اچھا میچ ہوئے تھوڑا سا ون سائٹڈ ہو گیا تھا اور یہ بڑی اچھی انہوں نے گیم کی اور گوڑ لک کل کے محچ کے لیے بھی آپ لوگوں کو اور فڈریشن آفی صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے بڑا پیار اور بڑا بڑی محبت کا جو انہوں نے ادھار کیا ہمیشہ ہمیں لے کے چلے ہیں اور ہمیں یہ یہاں پہ جیسے تھا پہجے بات کیے کہ 40 پلس بھی یہاں پہ کھیہ رہے ہیں اور انڈر نائنٹین بھی یہاں پہ کھیہ رہے ہیں اور انڈر فیوٹین بھی شروع ہو رہی ہے یہ مارچنل ہوگی میں سمجھ دیکھنے کے لئے یہ ایک لیپ ہونی چیئے یہ صلی اللہ تعالیٰ اللہ جو کل سیمی فائنل اور فائنل ہونے جا رہا ہے اس کے پاس بھی ہم لوگ ریکویسٹ کریں گے پردیکشن سے کہ ہمیں اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ کوئی چانس جن موقع ملے اور جو ساتھی جو لیک کھیہ رہے ہیں یا جو جن کو تھوڑا سا اتراز ہے ہم پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی گال نہیں یاد سانوی سانوی تھوڑا بہت کھیٹن دیو پیچھے کسی نہیں کھیلنا ورلڈ کپ برائے کے ساتھا بھی جنرہ کو دے لے کرتا ہے ہمیں سانوی کھیٹن دیو تھوڑا جی ہمارے جنرل سینٹ بھی اندر مجود ہیں ہمیشہ پیشے پیشے شکتے رہتے ہیں ہماری بیک بون ہے جی خان صاحب پلیز شوٹ سا جو میسے دیکھیں جی کرکٹ جو ہے وہ 40 پلاس ہو 50 پلاس ہو 14 پلاس ہو سب کے لیے جو انا امپورٹن ہے اور سب سے مین چیز ہے یہ 40 پلاس جو کیے رہے ہیں ان کی بیجے سے جو انا زیادہ رہاں کیونکہ جو سینئر جو اے سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ جو نیچے والے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے ابھی وہ اگر گراؤن میں ہیں ان کا بھی شوق آگا وہ آپ کے لیے اور زیادہ جو انا بینے فائدہ اگر گراؤن میں ہیں ان کے علاوہ بادشاہ گریکٹ کلاب نہیں آئی ہے ٹیم اور ان کے ساتھ ساتھ فالکو سیسی وہ ساری ٹیموں کے لیے جناب ہماری ویٹس بیشید ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ جو ہے فلو پھولو کو بھی انجوائے کرو گریکٹ کو اور پوری کوشش ہوگی میکسیمم آپ کو انشاءاللہ انٹرٹینمنٹ جو ہے ملے بہت شکریہ ملے بہت شکریہ